بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا کیا حال ہے امید اللہ کے فضل اکرم سے ٹھیک ہوں گے آج کا افلاق کرتے ہیں جی شروع میں جا رہا ہوں جی اپنے ٹاؤن میں بینک میں وہاں سے پینشن ربو جان کی لینے کے لیے جا رہا ہوں پھر آ کے میں نے آج اپنے سسرال جانا ہے میں نے اور امی جانا ہے وہاں سے بے کم کو لینا ہے اور صدہ بڑے بھائی دربار پہ چلے جانا ہے کیونکہ امی نے ایک منت مانگی ہوئی تھی جو آج پوری کرنی ہے منت کیا تھی وہاں پہ جا کے پوری کریں گے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے ابھی میں موٹسیکل پہ ہوں فیلحال میں پینشن لینے کے لیے جا رہا ہوں چلتے ہیں اور جلدی سے پینشن لے کے آتے ہیں اب دیکھ رہے ہیں کہ بینک جو ہے وہ ابھی اوپن نہیں ہوا ابھی کافی رش لگا ہوا تو لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ آگئے ہیں کے نو بجے کا ٹائم اور ابھی ساڑھے آٹھ ہوئے ہیں ساڑھے آٹھ بجے اتنے زیادہ لوگ آگئے ہیں کہ آپ کو کیا بتاؤں پینشن لے کے بال کٹوا کے تیار ہو گئے ہیں لیکن کامی جو ہے وہ موٹسیکل لے کے چلا گیا ہوا ہے کیونکہ ہم ہارویسٹر مشین جو ہے وہ لگا رہے ہیں گندم کو تو وہ موٹسیکل لے کے گیا تھا اس کے انتظار میں ہمیں اور امی ہم دونوں جا رہے ہیں سسرال پہنچ گئے ہیں جی ابھی یہاں پہ کھانا ہوا نہ کھا کے تو پھر نکلیں گے بڑے بھائی کی طرف ابھی فیلحال یہاں پہ بیٹھے ہیں کھانے کی انتظار میں ہوں کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھا کے پھر چھانے پھر چلتے ہیں وہاں پہ بڑے بھائی جا کے ابھی آپ کو ملتے ہیں الحمدللہ جی درباز شریف پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین سے جو درباز شریف ہے وہ کتنا اونچ ہے اور ابھی چلتے ہیں اوپر ہم بھی جا کے دیکھتے ہیں سائیڈوں پہ دکانے لگیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تو جب میلہ ہوتا ہے میلے پہ اس سے بھی زیادہ دکانے ہوتی ہیں حضرت خواجہ عبدالسلام چشتی سرکار صاحب اب جا رہے ہیں جی یہ سیڑھی ہیں جو اوپر تک جاتی ہیں میرے اندازے سے سو سے زیادہ سیڑھی ہیں جب وہ ہوں گی یہ گیٹ ہے جی مین تو ابھی یہاں سے اندر جاتے ہیں آپ کو ڈھول بھی آواز آ رہی ہوگی تو چل کے دیکھتے ہیں جی ڈھول کی ڈھول وہ جا رہا ہے اور چلتے ہیں ابھی ہم درباز شریف کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو گئے ہیں میں اور امی جان اور بیگم وہ ابھی یہاں پہ سلام کریں گے اور پھر جو ہے وہ گھر کو نکلیں گے میری اور امی جان کی ایک یادگار تصویر آئی ہے چھوٹے بچوں کو میں زیادہ نہیں اٹھاتا جو ابھی تک اپنی گردن جو ہے وہ سنبھال نہ سکتے ہو کیونکہ مجھے ڈر بہت لگتا ہے ان کی گردن ناسنبھال لے کی وجہ سے امی جان اپنے ہاتھ سے نظرانہ بکس میں ڈال رہی ہیں اور میں نے ابھی جو ہیں وہ مخانے جو ہوتے ہیں وہ بانٹنے ہیں بچوں میں اور چلتے ہیں ابھی بچوں میں مخانے جو ہیں وہ بانٹتے ہیں اور ابھی مخانے جو ہیں وہ میں اپنے ہاتھ سے بانٹ رہا ہوں بچوں میں اب دیکھنا کہ ابھی ایک دو آیا تو ان کی طرف دیکھ کے ابھی کتنی زیادہ بچے آ جائیں گے آستہ آستہ جو بڑھیں گے تو مخانے ان میں بانٹ کے تو پھر ہم گھر کو نکلیں گے رستے میں ہم نے ایک دو سٹے کرنا ہے ایک کرنا ہے جی پپو جان کے پاس اور دوسرا کرنا ہے جی اپنی کھالا جان کے پاس تو ابھی چلتے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں مخانے جو ہیں وہ میں نے بانٹ دی ہیں چلتے ہیں جہاں پہ جہاں پہ سٹے کریں گے وہ آپ کو بتائیں گے درباہ شریف پہ آج زیادہ رش نہیں ہے ہے جمعیرات لیکن آج زیادہ رش اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ گرمی اور دھوپ جو ہے وہ بہت تیز ہے اور ویسے بھی ابھی تقریباً بارہ ایک بجے کا ٹائم ہے اس ٹائم تو ویسے بھی کوئی نہیں ہوتا درباہ شریف پہ اور ابھی ہم نکلتے ہیں جی گھر کو ابھی ہم آگے ہیں جی یہاں سے سیدھا پپو جان کے پاس اور یہ چیک کریں یمی سے اتنا یہ اور لائی ہے نگل آئی ہے نگل آئی ہے نگل آئی ہے نگل آئی ہے بس آئی ہے نگل آئی ہے نگل آئی ہے نگل آئی ہے نگل آئی ہے موٹسان پرے کرتا ہوں آجی جامی صاحب اور سیٹا ہوں بلکل چلا آیا ہے ابھی ہم آگے ہیں یہ اپنی خالا جان کے پاس تو یہاں پہ ابھی کچھ دیر ٹھہریں گے پھر ہم نکلیں گے گھنگو یہ دیکھیں میری خالا جان کا گھر دھوپ جو ابھی بھی کافی زیادہ ہے یہ انار کا پودہ انار بھی لگیا ہے چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں یہ انار کا پودہ اور اس کے علاوہ خالا جان یہ جانبر اور وہ سامنے ہم نے اپنا موٹسیکل کھڑا کیا یہ کمرے ہیں جی اس کے علاوہ یہ پودے لگائے ہوئے ہیں چھوٹا سا گھر ہے دیسی محول تو ابھی جو ہے یہاں سے گھر جائیں گے تقریبا یہاں سے ابھی بھی تقریبا بارہ سے چودہ کلومیٹر کا سفر ہے تو بہت زیادہ دھوز ہے اس لئے ابھی ہم اندر بیٹھے ہیں سب گھر والے اندر بیٹھے ہیں خالا جو ہے وہ کنک کی کٹائی جو ہے وہ کربانے کے لئے گئی ہوں یا وہاں پہ روٹی بغیرہ دینے کے لئے تو ابھی اندر کا انتظار ہے وہ آئیں گے صرف پہنچ دس منٹ کے لئے بیٹھنا ہے پھر ہم چلے جائیں گے پچھلے ولاگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے سے پچھلے ولاگ میں جس میں ہم جانور لینے کے لئے گئے تھے اس میں جو لاسٹ پہ میں نے آپ کو جانور جو دکھایا تھا وہ ہمیں پسند آگیا تھا تو وہ ابھی لینے کے لئے گئے ہوئے ہیں جوید اور ابو جان دونوں گئے ہوئے ہیں لینے کے لئے وہ لے کے آتے ہیں تو پھر آپ کو دکھائیں گے تو یہ کام جو ہے یہ بھی کلیر ہو جائے گا آج ہمارا سب سے پہلے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جگہ کو پانی لگانے والا ہے اس جگہ کو لگا دیا ہوئے کل کا تو اس کو جو ہے وہ لگانے والا رہ گیا ہے اس کو پانی لگاتے ہیں کیونکہ سیکنڈ ٹائم جو ہے پانی لگانا چاہیے سبزیوں کو ابھی اس کو پانی لگاتے ہیں یہ ہے جو مرچیں اور یہ ہے پیاز موٹر چلا رہی گئی ہے اور ابھی پانی بس آنے والا ہے یہ پانی آ گیا اور ابھی اس کو پانی جو لگاتے ہیں سبزی کو گھر کے سبزی آپ کا اپنا ہی سواد ہوتا ہے اس کو پانی یہاں پر امیجاں کہہ رہی ہیں کہ رکھ کے پانی لگاؤں آپ کو اچھے خوشکبری بتاؤں یہ دیکھیں میں بھی یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس دفعہ مید ہے کہ ان کو جو ہے فال پڑ جائے گا تو یہ دیکھیں جی نمبو جو ہیں وہ پانی ان کو شروع ہو گئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں پھول نکل آئے ہیں مطلب کہ تو ابھی ان کے ساتھ ہی نمبو جو ہے وہ لگ جائیں گے یہ والے بھی دیکھیں تو ماشاءاللہ چھوٹا سپود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو پھول جو وہ نکل آئے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو دیکھاؤں کہ کریلے کی بیلیں جو ہیں یہ کریلے ہیں اور یہ بھی کریل ہے اس کی بیل جو ہے یہاں سے سیدھی اوپر چڑے گی اور ہماری دوار پہ جو ہے کریلوں کی بیلیں جو وہ اوپر چڑ جائیں گی تو یہاں پہ کریلے جو کریلے آپ کو نظر آیا کریں گے صرف ایک پندرہ دن کی بات ہے ابو جان جو ہے وہ جانور لے کے آگئے ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کون سا جانور ہم نے لیا ہے شاید آپ نے پچھلے ملاگ میں دیکھا اگر نہیں دیکھا یہ آپ کو کیسا لگے مجھے کمنٹ میں ضرور ہوتانا ہے آپ نے ایتھے بان دے دن علی کیونکہ یہ کار دیانے دیکھنا ہے یہ کام بھی ہمارا جو ہے یہ مکمل ہوا جانور والا ہاں 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 ہوں تین من تو بات ہے تقریبا تقریبا بھی ساڑے تین سوا تین درمیانا ہے صحیح لے بگیا بچھا کیونکہ جنہیں بھاپاریاں نے کھڑنا ہے نا انہاں نے یہ کار لیا نا ہی جی یہ کربانی لگتا ہے ہاں ہاں دن توڑ گیا گیا نا کربانی تی چار دینا ہی ہاں ہاں ہے ابھی میں ناڈےڑی کا ٹھیکڑا بھوتا کا ٹھیک بچھیوں جنہیں ڈر دی پہی اید کو دیکھا دے بچھی کی کار دی گئی ہے بچھا ہوں لیا ناڈا لیا باپر اب تے دے ہو مار دی بھائیو انہیں لگے بجھے نہیں دے نا آہا 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 ادھر بھائیو جو جگا ادھر بھائیو جگا صحیح ہے آہا 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 آہ امیان آہ آہ آ یسیان آہ آہ ہزار کا آپ کو ریٹ کیا سا لگا اور دوسرے نمبر پر بچھا کیا سا لگا وہ کمنٹ میں ضرور بتانا ملتے ہیں نیکس بلاگ میں پر بائی کرو اجازت اللہ حافظ